السلام علیکم ناظرین دوسانی اور لیو فلمز کے بینر دلے تیار کی جانے والی اس فلم کے سرمایہ کار ایف اے دوسانی اور مستفیز تھے جس کی کہانی نجمہ رحمان نے لکھی ڈائلاغ نکی مصطفیٰ نے تحریر کی یہ سکرین پلے احتشام نے لکھا جو اس فلم کے ہدایتکار بھی تھے اکس بندی کا کام بدر العالم نے انجام دیا اردو زبان کی یہ فلم ڈھاکا کے بنگلہ فلم کارپوریشن میں تیار کی گئی اور انیس سو اٹھ سٹھ کی اس پنتالیسویں فلم کا نام تھا چاند اور چاندنی فلم کے نمائیہ اداکاروں میں ندیم شبانہ ریشمہ مصطفیٰ ڈیر اسغر مرزا شاہی نینہ سلطانہ فرید علی اور نرائن چکروتی شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی ڈاکٹر انور اداکار ندیم اور اس کے دوستوں سے شروع ہوتی ہے جو پکنک منانے ایک مقام پر ٹھہرے ہوتے ہیں وہیں پر لڑکیوں کے کالیج کا ایک گروپ بھی آ کر ٹھہرتا ہے جن میں چاندنی اداکارہ شبانہ بھی شامل ہوتی ہے نوجوال لڑکوں اور لڑکیوں کی آپس میں ہلکی پھلکی نوک جھونک کے بعد تمام لوگ ایک دوسرے کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں انور اور چاندنی بھی شامل ہوتے ہیں پکنک کے دن خوشیوں میں پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں کہ انور کو حسبتال سے اپائنمنٹ لیٹر آ جاتا ہے جس پر وہ اور اس کے تمام دوست واپس چلے جاتے ہیں حسبتال میں انور کی ملاقات چاند اداکارہ ریشمہ نامی ایک نرس سے ہوتی ہے جو مریضوں کے لیے اپنے دل میں ایک خاص درد رکھتی ہے انور اور چاندنی کی خطو کتابت کے ذریعے ملاقاتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں انور کی مریضوں سے محبت اور اس کا برطاؤ دے کر چاند اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے لیکن یہاں کہانی میں دلچسپ موڑ آتا ہے وہ یہ کہ نرس چاند انور کی محبوبہ چاندنی کی بڑی بہن ہوتی ہے چاند چاندنی کو خط لکھ کر اپنی محبت کے بارے میں بتاتی ہے جس پر چاندنی چاند سے ملنے اس کے پاس چلی آتی ہے مگر چاند کے ڈیوٹی پر جانے کے بعد گھر میں انور چاند سے ملنے آتا ہے اور نوکر سے چاندنی کو پتا چلتا ہے کہ یہی اس کی بہن چاند کی پسند ہے جس پر چاندنی بڑی بہن کے احسانوں کی وجہ سے اپنی محبت کی قربانی دے دیتی ہے اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور انور کو خط میں لکھ دیتی ہے کہ وہ اس سے فلرڈ کر رہی تھی یہ پڑھ کر انور کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے اور وہ پریشان رہنا شروع کر دیتا ہے اس کی پریشانی کو بھام کر ایک رات چاند اس سے ملنے آتی ہے تو انور کے کمرے میں اس کی اور چاندنی کی فوٹو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے انور سے پوچھنے پر انور اسے بتاتا ہے کہ یہی اس کی محبت ہے لیکن چاندنی کی پریشانی کو دیکھ کر جب انور اس سے پوچھتا ہے تو چاندنی بھی اسے بتا دیتی ہے کہ یہ اس کی چھوٹی بہن ہے اب انور حسبتال سے چھوٹی لے کر چاندنی کو تلاش کرنے نکل پڑتا ہے اور ایک سٹیشن پر اسے ایک ٹکٹ چیکر اداکار مرزا شاہی ملتا ہے جس نے چاندنی کو پناہ دی ہوتی ہے انور سے بات چیت کے دوران وہ اسے پہچان جاتا ہے اور اسے چاندنی سے ملوا دیتا ہے دوسری طرف چاند اپنے آپ کو چاندنی کی خوشیوں کا قاتل سمجھتی ہے اور اسی دکھ کے اندر وہ خودکوشی کر لیتی ہے انور اور چاندنی کے وہاں پہنچنے تک چاند زندگی کی بازی ہار جاتی ہے یوں انور اور چاندنی مل جاتے ہیں اور کہانی ختم ہوتی ہے ناظرین لوف ٹرائنگل پر بنی ایک خوبصورت فلم جس میں ندیم شبانہ اور خصوصاً ریشما کی اداکاری کا میار اروج پر تھا آؤٹڈور شورٹس میں لوکیشنز شاندار تھیں ایک اور چیز جس کی وجہ سے میں ڈھاکہ فلم انڈسٹری کا فین ہو گیا اس کام میں بھی ڈھاکہ فلم انڈسٹری نمبر ون رہی وہ تھا میک اپ ڈپارٹمنٹ فلم کے آخر میں جلی ہوئی چاند کا جتنا شاندار میک اپ کیا گیا وہ زبردست تھا یقیناً وہاں کے ہنرمن انتہائی باکمال تھے جس کا اندازہ فلم کے اس سین سے لگایا جا سکتا ہے اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں مالا، احمد رشدی اور مسود رانہ کے گائے گیتوں کی شاعری سرور بارہ بنکوی نے کی جس کا میوزک کریم شہاب الدین نے ترتیب دیا ان میں مالا نے ایک احمد رشدی نے تین اور مسود رانہ نے ایک سولو گیت گایا جبکہ مسود رانہ اور مالا نے دو گانے گئے سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں احمد رشدی کے اے جہاں اب ہے منزل کہاں چھٹ گیا ہم سفر کھو گیا کار وہاں یہ گیت اداکار ندیم پر پکچرائز کیا گیا جانے تمنہ خط ہے تمہارا پیار بھرا افسانہ یہ گیت بھی اداکار ندیم پر اکس بند ہوا لو چلی محبت میل مچی حل چل کس کا مکھڑا دیکھ کے منوا آج ہوا پاگل یہ گیت بھی اداکار ندیم پر فلم آیا گیا لو چلی محبت میل مچی حل چل کس کا مکھڑا دیکھ کے منوا آج ہوا پاگل مالا کا لائی گھٹا موتیوں کا خزانہ آیا بہاروں کا موسم سہانہ یہ گیت اداکارہ شبانہ پر شوٹ ہوا لائی گھٹا موتیوں کا خزانہ لائی گھٹا موتیوں کا خزانہ لائی گھٹا موتیوں کا خزانہ مسود رانہ کا مشہور زمانہ گیت تیری یاد آگئی غم خوشی میں ڈھل گئے یہ گیت اداکار ندیم پر پکچرائز کیا گیا تیری یاد آگئی غم خوشی میں ڈھل گئے مالا اور مسود رانہ کے تجھے پیار کی قسم ہے میرا پیار بند کے آجا یہ گیت اداکار ندیم اور اداکارہ شبانہ پر اکس بند ہوا یہ سماں موج کا کاروان آج اے ہم سفر لے چلا ہے کہاں یہ گیت اداکار ندیم اور شبانہ پر ہی فلم آیا گیا سماں موج کا کاروان آج اے ہم سفر لے چلا ہے کہاں ناظرین یہ فلم بارہ اپرل انیس سو اٹھ سیٹ بروز جمعہ کو پاکستان بھر کے ساتھ کراچی کے پلازا، ریلیکس، ڈی لائٹ، شہین، ہیدر آباد کے فردوس، سکھر کے شالی مار، میر پور خاص کے تصویر محل، نواب شاہ کے ریگل اور لارڈ کانا کے ایمپائر کے ساتھ لاہور کے رتن سینما میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی کے پلازا میں اٹھائیس ہفتے کے بعد اس فلم نے سلور جوبلی مکمل کی مگر باوجود اس کے کہ فلم کی کہانی شاندار تھی، نقمات آلہ درجہ کے تھے اور فلم میکنگ کے ہر شعبہ میں یہ فلم پرفیکٹ تھی پھر بھی یہ فلم اوسط درجہ میں پانچویں نمبر پر رہی وجہ کوئی بھی ہو مگر میری ذاتی رائے میں اس فلم کا پانچویں اوسط درجہ پر آنا اس فلم کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جسے مصنف اور ڈائریکٹر نے بہت جل دکھلا کر فلم بینوں پر تاری تجسس کو ختم کر دیا اور وہ یہ کہ فلم میں چاند اور چامنی کا بہنیں دکھایا جانا فلم کے بالکل سینٹر میں دکھایا گیا ہے بہرحال یہ میری ذاتی رائے تھی اس سے کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ویسے کیا آپ کومنٹس میں بتا سکیں گے کہ اس فلم کا اوسط درجہ میں آنا کس وجہ سے تھا میری تو رائے جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی آپ کی رائے کیا ہے اس کے لئے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو یہ تھا فلم چاند اور چاندنی کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوتا ہے اسے لائک کیجئے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ